موسیقی پاکستان جنرلسٹ کی پہلی آن لین بینلن قوامی ازادی صحافت کانفرنس کا نکاد ہوا جس کے مہمان آن میں پاکستان کے معروف صحافیوں سینئر تجزیہ کاروں مجیب رحمان شامی اور اوریا مقبول جان تھے کانفرنس کا آغاز لاوت اکوان پاک سے کیا گیا جس کی سعادت آئر لینڈ سے وسیم بٹنے حاصل کی میزبانی کے فرائز فرانسے یاز محمود اور امریکہ سے سینئر نائف صدر خرم شہزاد نے ادا کیے نبی اپریقہ سے اسوسییشن کے مرکزی صدر کا بنیادی مقصد اور برسیز پاکستانی صحافت کو متحد کرنا ہے تاکہ وہ پاکستان کی مصبت آئی جے پی جے شاہد چوہان نے کہا ہے کہ تصویر کشی کو مزید بہتر اندازی میں دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے کانفرنس میں پاکستان میں دنیا بھر سے 27 ممالک میں مکین پاکستانی صحافیوں نے شرکت کی کانفرنس کے شرکہ سے اظہار خیال کرتے ہیں مجیبو رحمان شامی اور اوریا مقبول جان کا کہنا تھا کہ ازادی ارائے ہر انسان کا بنیادی حقے اور جمہوری ممالک میں ازادی صحافت کی بدولت بہت سی برائیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے اور اچائیوں کو مزید بجاگر بھی کیا جا سکتا ہے تاہم پاکستان میں صحافتی امور کو بہتر بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ضابط اخلاق کے تحت ازادی ارائے کو عمل میں لائے جا سکے اگر کوئی صحافی کسی معاملے میں حد سے تجاوز کرتا ہے تو اسے قانون کے دائرہ کار میں لانے کی ضرورتیں نہ کہ اس کے اخلاق پورتشدد کاروائی عمل میں لائے جائے یا ایسے حراسہ کیا جائے انہوں نے اس مندر پر پاکستانی صحافیوں کے قدار کو سراہا اور کہا کہ انہوں نے ہمیشہ دیاکار غیر میں رہ کر پاکستان کا مصبت چہرہ اجاگر کیا ہے اور دنیا بھر میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے لئے گران قدر خدمات اور انجام دی ہیں